اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربی یسر ولا تعصر وتمم بالخیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ دیکھیں میرے سامنے کچھ جملے لکھیں میں میں نے ایک عورت دیکھی موبائل پر بات کر رہی تھی لڑکا مسجد میں ہے زیاد کا بھائی ہے یہ جملے تو ہیں لیکن ان سے کچھ مفہوم کلیر نہیں ہو رہا جب تک کہ میں ان جملوں کے بیچ میں یہ لفظ نہ لگا دوں میں نے ایک عورت دیکھی جو کہ موبائل پر بات کر رہی تھی اب مجھے جملہ کلیر ہوا وہ لڑکا جو مسجد میں ہے زیاد کا بھائی ہے اب میں نے یہ تھوڑے سے الفاظ لگائے ہیں جس سے مجھے یہ بات کلیر ہوئی کہ اچھا بات کیا کی جاری ہے تو بیسیکلی دو جملوں کو ملانے کے لیے جو استعمال الفاظ ہم کرتے ہیں ان کو ہم اسمائے موصولہ کہتے ہیں وصل سے ہے یعنی connecting noun اردو میں ہم ان انفاظ کو کہہ دیں گے جو جس نے جس سے جس کو جنوں نے جن کو یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک گردان دی ہوئی ہے اس میں کچھ الفاظ ہیں جن کو بیسیکلی ہم اسم کہتے ہیں یہ ہے اللہ زی اللہ زینا اللہ تی اللہ آئی تی یہ اللہ زی جو ہے یہ آپ نے relative pronoun میں شروع میں اسم کی وسط میں مارفہ میں یہ پڑا تھا کہ اس موصولہ یہ مارفہ بھی ہیں اور مبنی بھی ہیں تو جس کی وجہ سے یہ حالت رفع نصب اور جر کی حالت میں ایک ہی ان کی شکل تبدیل نہیں ہوگی اللہ زی ہی رہے گا اسی طرح سے ان کا جمع بھی اللہ زینا ہی رہے گا تینوں حالتوں میں البتہ ان کا جو مصنع ہے وہ flexible ہے وہ مورب ہے تو یہ جو ہیں یہ اسم اشارہ کی طرح ہیں اسی pattern پر ہیں اسی طرح سے ان کی مونس جو ہے اللہ تی یہ بھی واحد میں تینوں حالتوں میں ایک ہی ہوگی جمع میں بھی تینوں حالتوں میں ایک ہی ہوگی اور اس کو اس طرح سے لکھا جاتا ہے یہ ان کے meanings ہوں گے اللہ زی وہ ایک مرد جس نے اللہ زانی وہ دو مرد جنہوں نے اللہ زینا وہ سب مرد جنہوں نے اللہ تی وہ ایک عورت جس نے اللہ تانی وہ دو عورتیں جنہوں نے اور اس کی جو جمعہ ہے اس کے لئے دو الفاظ ہیں اللہ تی اور اللہ ای وہ سب عورتیں جنہوں نے یہاں پہ تعداد دی ہوئی ہے دراصل یہ جو لفظ مونس کی یہ قرآن پاک میں استعمال نہیں ہوئی سب سے زیادہ آپ دیکھیں اللہ زینا آیا ہے اللہ زی اگر ہم آقل کے لئے استعمال کریں تو انگلیش میں جو ورڈز ہیں نا سٹارٹ ہوتے ہیں ان کو ہم ان میں فٹ کر سکتے ہیں دوان ہو اور اگر ہم اس کو بیر آقل کے لئے استعمال کریں تو وچ لگا سکتے ہیں جس اسی طرح سے دو الفاظ ایسے ہیں جو کہ یہ دیکھیں یہ اللہ زی ال سے سٹارٹ ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ معرفہ ہیں دو الفاظ ایسے ہیں جو اس محصولہ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں لیکن وہ عام ہیں جیسے ماں وٹسویور جو کچھ بھی آپ کو یاد ہے ہم نے ماں جو ہے ایک جملہ اسمیاں کو نفی میں بناتے ہوئے بھی ماں پڑھا تھا پھر اس کے علاوہ ماں ہم نے اس استفام کے طور پر بھی پڑھا ہے سوالیا اسی طرح سے یہ ماں ادھر بھی استعمال ہو رہا ہے اس محصولہ کے طور پر اسی طرح سے من ہے جو ہونسوئیور سامون ہو من ہم نے اس استفامیاں میں بھی پڑھا تھا من یہاں پر بھی استعمال ہوتا ہے یہ گردان آپ نوٹ کر لیجئے یہ امپورٹنٹ ہے یہ دیکھیں یہ معرفہ ہوتا ہے اور اس کا واحد اور جمع مبنی ہے یہ وہ الفاظ ہیں جو جملے میں داخل ہو کر کسی چیز کے مقصد کو واضح کر دیں ان میں سے یہ جو الفاظ ہیں ماں اور من یہ عام ہیں اور باقی کے جو ہیں وہ معرفہ ہیں اور مبنی ہیں یہ گردان آپ نوٹ کر لیجئے امپورٹنٹ ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی نوٹ کریں کہ جمع مقصر غیر آقل اسمہ کے لیے جس طرح سے اس مشارعہ واحد مونس لگتا ہے اسی طرح سے اس موصولہ بھی واحد مونس آتا ہے یہ دیکھیں مذکر اور مونس کی کچھ ایکزیمپلز قرآن پاک سے آپ کے سامنے ہیں اس موصول چونکہ مبہم ہوتا ہے اس سے واضح نہیں ہوتا کہ کون مراد ہے جس جو کہ اس کے ابحام کو دور کرنے کے لیے ہم اس کے بعد ایک جملہ یا شبو جملہ لے کر آتے ہیں اسے ہم صلط الموصول کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس موصول جملے میں اکیلہ کبھی استعمال نہیں ہوتا بلکہ یہ اپنے ساتھ صلح لے کر آتا ہے تو جو صلح ہے وہ جملہ بھی ہو سکتا ہے یعنی جملہ اسمیاں یا جملہ فیلیاں اور زیادہ تر وہ جملہ فیلیاں ہوتا ہے یا شبو جملہ بھی ہو سکتا ہے یعنی متعلق خبر جاروں مجرور یا پھر ظرف اور مدافل ہے تو اس طرح سے اس موصول اور صلح تل موصول مل کر جملے کا حصہ بنتے ہیں یہ آپ کے سامنے بہت سمپل سی دو تین الفاظ کا ایک جملہ دیا ہوئے تو اس موصول کے طور پر یہ دیکھیں اللہ زی اور صلح کے طور پر خالہ کا کیا اب یہ بیسیکلی جملہ فیلیاں ہیں اس لئے آپ ان کو جسٹ جو میں نے ہائلائٹ کیے ان پر گوھر کریں اور باقی چیزوں کو آپ اگنور کر سکتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں سمپل سا ایک جملہ بنائے کہ اللہ زی خالہ کا کیا وہ جس نے پیدا کیا تمہیں اسی طرح سے آگے آپ دیکھتے جائیے یہ سارا میں نے اس طرح سے مارک کر دیا اور ان کے میننگز آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس کی فردر کنسٹرکشن دیکھتے ہیں بیسیکلی ہم ہم نے ابھی اسم بڑھا ہے اس لئے ہم اس کو اسم میں اپلائے کر کے دیکھتے ہیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس موصول کو جملہ فیلیا کے ساتھ فیل کے بعد پڑھیں گے ڈیٹیل کے ساتھ ابھی ہم اس کو جملہ اسمیا کے ساتھ پڑھتے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ دیا ہوئے اب آپ نوٹ کریں پیچھے یہ پورشن رہ جاتا ہے اب آپ نوٹ کریں پیچھے یہ پورشن رہ جاتا ہے اس میں اللہ ذی اس موصول ہے اور ہوا مشتاہدن اس کا سلہ ہے اور آپ نوٹ کریں کہ سلہ بزاتے خود جملہ اسمیا ہے ہوا مشتاہدن اسی طرح سے آگے دیکھیں یہ اس کی خبر بن گئی بیچ میں یہ پورشن خالی رہ جاتا ہے اس میں سے ہم دیکھ لیتے ہیں اللہ ذی اس موصول ہے اور اندہ کا اس کا سلہ ہے اور اندہ کا کس سنس میں سلہ بن رہا ہے یہاں پہ ظرف اور مدافعہ کے دور پر اب یہ آپ کے سامنے پانچ جملے دی ہوئے ہیں ان میں سے پہلے والا میں سولف کرتی ہوں الولدو یہ مبتدہ ہو گیا اخو زیدن یہ خبر ہو گئی اور خبر کی سنس میں ہے آپ دیکھیں یہ مرقب اضافی ہے اخو آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک اسمائے خمسہ میں لفظ تھا اخن تو اس کو جب ہم نے حلکہ کیا تو وہ اخو بنتا ہے اور آگے مدافعہ یہ مدافعہ کے طور پر آئے گا اور آگے یہ مدافعہ زیدن تو یہ مرقب اضافی کی شکل میں خبر ہوئی الولدو مبتدہ اخو زیدن خبر اور بیچ میں یہ پوشن خالی ہو گیا اب اس میں سے یہ اللہ ذی اس موصول اور فل مسجدی سلہ بنے گا اور سلہ کی سنس میں بنے جاروں مجرور کی سنس میں متعلق خبر فل مسجدی جاروں مجرور اور متعلق خبر مقدم ہوئی ہے خبر سے میں نے تقریباً الیدہ الیدہ ان کو کر دی ہے آپ باقی کی بھی کنسٹرکشنز کریں بہت ایزی ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائیں گی تو یہ دیکھیں کہ گبرانہ آپ نے بالکل نہیں ہے اصل میں ابھی تک ہم تقریباً دو دو تین میکسیمم تین الفاظ کا جملہ کرتے آ رہے تھے اب یہ جملے کی کنسٹرکشن تھوڑی بڑی ہوئی ہے لیکن اسی طرح سے ہی ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تو ابھی ہم نے اس موصولہ میں ہم نے اس کو جتنا پوشن پڑھا ہے اس میں اپلائی کر کے دیکھا ہے اور بعد میں جو اس کا پوشن رہ جائے گا وہ پھر ہم فیل پڑھیں گے اور فیل کے بعد پھر اپلائی کر کے دیکھیں گے ایک اس موصولہ ماں کے ساتھ یہ ایکزمپل دیکھیں لِلَّهِ مَا فِسَّمَوَاتِ وَالْأَرْدِ اب آپ یہ آپ نے دیکھیں کہ لِلَّهِ جو ہے یہ جارو مجرور ہے شبو جملہ ہے اور خبر مقدم ہے اور ماں مبتدہ ہے لیکن موخر ہے اور یہ اس موصول کے طور پر بھی ہے فِسَّمَوَاتِ یہ جارو مجرور ہے اور چونکہ ماں اس موصول ہے تو اس کے بعد یہ سلہ آئے گا سلہت الموصول آئے گا وَاوْ حَرْفِ عَتْفَ ہے اس سے پہلے مَاتُوفَ لَي اور اس کے بعد کا لفظ مَاتُوف آئیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس موصول اور سلہت الموصول کا جملے میں کیا استعمال ہے اور اس کی مختلف حیثیتیں کیسے بنتی ہیں جملے میں جیسے یہ جملہ ہے وَاللَّذِينَ كَافَرُ اب یہ اللَّذِينَ مبتدہ ہے كَافَرُ خبر ہے اور یہ جملہ فیلیا بھی ہے اور جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ سلہت الموصول جملہ فیلیا ہو سکتا ہے جملہ اسمیاں ہو سکتا ہے شبو جملہ ہو سکتا ہے تو یہ جملہ فیلیا ہے تو یہ اس موصول اور یہ سلہت الموصول آئیں آگے چلتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں اُلَاِكَ اللَّذِينَ كَافَرُ بِعَيَاتِ رَبِّهِمْ سِلَةُ الْمَوْصُولِ آگے دیکھیں ہوا مبتدہ ہے اللَّذِينَ دَخَلَا فِي الْفَسْلِ اِبْنُ الْمُدِیرِ اب یہاں پہ یہ پوری ابتداء اور یہ خبر بن کے آ رہی ہے اور اس میں یہ موصول ہے اور اسے اگلا حصہ سلہت الموصول ہے اور یہ پورے کا پورا سلہت الموصول جملہ فیلیا بھی ہے اگلے جملے میں دیکھیں اِنَّا مبتدہ ہے اور یہ پوری آگے خبر ہے اس میں ماں موصول ہے اور یہاں سے یہاں تک سلہت الموصول ہے اور یہ شبو جملہ خبر ہوگی ایک یہ ٹپ میں آپ کو دیتی ہوں کہ جیسے یہ اسم اشارہ یا اسم ضمیر ان کے فوراں بعد اگر فرض کریں اس موصول آجائے تو وہ خبر کہلائے گا وہ پورا جملہ جو ہے وہ پھر خبر کہلائے گا اس جملے میں دیکھیں اللہ زینہ سے پہلے یہ حرفیں جا رہے اور اس نے اللہ زینہ کو مجرور کر دیے تو یہاں پر اس موصول مجرور ہے آگے دیکھیں ان اللہ زینہ یہاں پہ اس موصول اسم انہ ہے اور آگے یہ سارا سلط الموصول ہے اور یہ جملہ فیلیہ بن کر آئے ہیں یہاں پر دیکھیں سراط اللہ زینہ یہاں پہ اللہ زینہ مداف اللہ بن کر آئے ہیں اس کا مدافع سراطہ اور اس کے بعد یہ سلط الموصول ہوگا آگے یہاں پہ دیکھیں اس جملے میں الحمدللہ یہ مبتدہ ہے یہ قائم مقام خبر ہے اب یہاں پر میں ایک ٹپ دیتیوں آپ کو کہ کوئی بھی لفظ معرف بللام ہو اور اس کے بعد اس موصول آ جائے تو اس موصول اس پچھلے لفظ کے لئے صفت بن کر آئے گا یہ جملہ یہ پورا پھر اس طرح سے مرقبے توصیفی بن جاتے پھر یہ تو یہ اس کی صفت بن کر آئے گا یہاں پر اسم جلالہ موصوف ہے اور اللہ زی اس کی صفت ہے اور یہ صلح ہے یہاں پہ بھی اسی طرح سے دیکھیں اللہ تھی اس موصول ہے علمو قداتو یہ موصوف ہے اور یہ صفت بن گیا ہے اب یہ بزاتے خود بھی یعنی یہ تو اس طرح سے ہے نا یہ لیکن بزاتے خود بھی یہ نار اللہ ہی موصوف ہے اور اس کی صفت بن کے علمو قداتو آیا ہے اللہ تھی بنی یہاں پہ دیکھیں من زالکا الرجلو تابیلو اب یہاں پہ مبتدہ جو ہے یہ اسم استفام میں کی سنس میں استعمال ہوئے الرجلو تابیلو مرقبتو صیفی ہوا اور جو بھی یہ الفاظ ہیں یہاں پہ وہ ال ہے اس کے بعد اللہ زیاء ہے جس کی وجہ سے یہ پھر صفت بن جاتی ہے اور آگے یہ صلح ہے اس کا جملہ فیلیا کی شکل میں جیسے یہ تھا تو اس کا یہ کہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ جو دلوں تک جا چڑے گی یہ ہے وہ لمبا آدمی کون ہے جو سکول سے نکلا ہے اب یہاں پہ اس سے آگے آپ نے ابھی فیل فائل اور مفول نہیں کیے تو یہ انشاءاللہ اللہ ہم بعد میں کریں گے مختصر صرف گزر جاتے ہیں اس کے اوپر سے جیسے یہ فیل ہے اب اس کے بعد فائل آتے اور پھر مفول آتے اب یہ فیل ہے اور یہاں پہ اللہ زینا فائل کے طور پر استعمال ہوا چونکہ فائل جو ہے یہ حالت رفع میں ہوتا ہے حالت رفع میں کنسیڈر کیا جاتے اس کی وجہ سے یہاں پہ اللہ زی نہ جو ہے وہ حالت رفع میں ہوگا جیسے فرض کرے میں کہتی ہوں اور ایت اللہ زی یادول یتین تو وہاں پر بھی اللہ زی فائل ہوگا یہاں پر بھی اللہ زی فائل ہے یعنی حالت رفع میں ہے یہاں پر اللہ زینا مفول بھی ہی ہے آگے دیکھیں اسی طرح سے یہاں پر بھی اللہ زینا مفول ہے اور یہ مفول جو ہوتا ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے اس لئے یہاں پہ اللہ زینا حالت نصب میں کنسیڈر کیا جائے گا یا لَمُونَا مَا تَعْلَمُونَا یہاں پہ ما جو ہے وہ اس موصول ہے پرہ مفول بھی ہی بن کر آرہا ہے اس موصول ہے اور صلاح ہے انشاءاللہ آگے جا کے ہم کافی تفصیل سے دیکھیں گے تو اللہ مختصر اس موصول جو ہے وہ جملے میں مبتدہ بن کر بھی آتا ہے اور خبر بن کر بھی آ سکتا ہے اس مجرور کے طور پر بھی اس انہ کے طور پر بھی مدافلہ کے طور پر بھی اور صفت بن کر بھی فائل بن کر بھی اور مفول بھی ہی بن کر بھی آتا ہے یہ آپ کے سامنے سورہ کافی رون ہے یہ ہر چھوٹے بڑے کو آتی ہے یہاں پہ صرف آپ یہ دیکھیں کہ اس موصول میں نے ہائلائٹ کیا ہے اور اس کے ساتھ صلت الموصول جو ہے وہ فیل ہے اس لئے آپ اس کو چھوڑ دیں یہ جس تھوڑا سا آپ اس کی کنسٹرکشن دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ آسانی ہو جائے گی یعنی یہ بیسیکلی جملہ فیلیا میں آ رہی ہے صلت الموصول یہ آپ کے سامنے آئید القرصی ہے اس کے اندر سے اب آپ نے اس موصول نکال لیں کہ وہ کدھر کدھر ہیں اور بلکل آخر میں اب یہاں پر اس موصول ہائلائٹ کر دی ہیں ریڈ کلر میں اب آپ ان کے آگے پیچھے دیکھیں اور جو ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ ان کا جملے میں کس کس طرح حیثیتوں سے وہ استعمال ہوتی ہیں وہ اب یہاں پر یہ اب آپ ایکسرسائز کریں اس کو قبلی لیسن تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ